سیگر خبر ایولیٹن کا حصہ بنائیں لاکڈاؤن میں نرمی کا یہ مقصد نہیں کہ کرونا پر قابو پا لیا گیا ڈاکٹروں کی تجاویز کو سنجیدہ لینا ہوگا گورنر پنجاب چودری سرور نے واضح کر دیا کہا وارث تیزی سے پھیل رہا ہے احتیاطی تجابیر پر عمل ضروری ہے وبا بے قابو ہوئی تو تدبی نظام پر پڑھنے والا بوجھ ناقابل برداشت ہوگا سعودیہ نے بے روزگار ہونے والے پاکستانیوں کو راشن کی فرامی کا آغاز کر دیا ہے مشکل کی ہر گھڑی میں سعودی عرب نے پاکستان کا ساتھ دیا تو ہم ایک بہت ہی مشکل ترین وقت سے گزر رہے ہیں اور آپ کو معلوم ہے کہ میں نے بار بار پچھلے سات دنوں سے ایک بات کر رہا ہوں کہ حکومت نے جو لاک ڈاؤن میں نرمی کی ہے اس کا مقصد یہ قطع نہیں ہے کہ ہم نے کرونا وائرس پہ قابو پا لیا ہے یا اس کو کنٹین کر لیا ہے یہ وائرس جو ہے بڑھ رہی ہے اور عوام میں سمجھتا ہوں کہ پچھلے سات دنوں سے احتیاطی تدابیر جو اس کی روک تھام کے لیے ضروری ہیں ان پر حکومت کی ایڈوائز پہ جتنی توجہ دینی چاہیے نہیں دے رہے ہیں تو میں بار بار یہ بات کہتا ہوں کہ اللہ نہ کرے کہ اگر یہ وبا آوٹ آف کنٹرول ہو گئی تو ہمارا ہیلتھ کا نظام اتنا نہیں ہے کہ ہم بیمار لوگوں کو کوپ کر سکیں تو میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ سعودی عرب پاکستان کا بہترین دوست ہے جب بھی پاکستان میں کبھی مشکل وقت آیا ہے تو ہماری سعودی گورنمنٹ نے اور ہمارے سعودی بھائیوں نے اور بہنوں نے کسی وقت بھی ہمیں لیڈ ڈاؤن نہیں کیا ہے ہمیشہ انہوں نے بڑھ چڑھ کر پاکستان کی سپورٹ کی ہے موسیقی